اسلام علیکم میں عائشہ فیصل from میریو بیٹی سالان کیسے ہیں آپ سب لوگ میٹ کرتی ہیں سب خوش باش ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج میں بہت بیوٹیفل سا ہیئر سٹائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے تمام نوٹیفکیشن آپ تک آتے رہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ہیئر سٹائل تو یہاں میں نے اپنے کلائنٹ کے ہیئر کی پارٹیشن کر لی ہے فرنٹ پورشن سے夜 تو夜 پارٹیشن کے بعد میں نے فرنٹ کے جو ٹو پورشن ہیں ان کو پن اپ کر دیا ہے سیکشن پن کے ساتھ اب میں یہاں پہ بیک آم کریٹ کروں گی Plane ایریہ کے اوپر میں نے بیک آم کریٹ کرنی ہے کیونکہ یہ Bridal हیئر سٹائل ہے Bridal ہیئر سٹائل میں میں تھوڑی سی ہیوی بیک آم کریٹ کروں گی کیونکہ ہمیں یہاں پہ ڈپٹا سیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے آج میں جو ہیئر سٹائل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے ہم پارٹی ویئر میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن برائیڈل پہ یہ بہت امیزنگ اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو بیک اوم کریئٹ کر رہی ہوں بیک اوم کے لیے میں نے میڈ پورشن سے ایک پورشن اٹھایا اور اس میں بیک اوم کرنی شروع کی اس طرح میں نے اپنے نئے پیریہ سے سائٹس کے پورشن تھری پورشن اٹھائے اور ان میں لائٹ لائٹ بیک اوم کی اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر نیٹ کی سٹفنگ کر دی نیٹ کو ہم نے اپنے بالوں کے ساتھ اچھے سے فولڈ کر کے اور اس کی سٹفنگ کر کے اس کو بیک پورشن پہ پن اپ کر دیا ہے اب اس کو نیٹ کرنے کے لیے میں ہیئرز کے تھوڑی اسے بال اٹھاؤں گی تھوڑا سا بریق سا سیکشن لیا اس میں لائٹ سی بیک اوم کریئٹ کی اور بعد میں اس کو بیک پہ لجا کے پین اپ کر دیا پین میں نے اس سا کروس کی صورت میں ہی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ اس پہ ہیئر سپری لازمی کر دیجئے تاکہ آپ کی پین سٹے کرے اور سلپ نہ ہو اچھا جی بندی سیٹنگ میں یہاں پہ کر لوں گی بندی کی سیٹنگ میں نے پہلے ہی کر لی تھی ہیئر سٹائلنگ جب ہم فلک وغیرہ کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بندی کی سیٹنگ ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں فائن پین جس کو میں نے کٹ کر کے بندی کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو اس کے اندر ٹویسٹ دینے کے بعد میں نے لوگ کرنے کے لیے اس کے ایک سائٹ کو اچھے سے ٹرن کر لیا ہے ہیئرز کے اندر بندی کی ایڈنگ کر دی ہے میں نے اب یہاں جو میں نے سٹائل کریئٹ کرنا ہے اسے غور سے دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے ہیئرز کے ہم میں نے پورشن کر لیا ہے اور یہ چاپ سٹک یعنی کہ بہت ہی بھاریک راڈ جو ہے کرلر اس کے اوپر میں نے اپنے ہیئرز کو اچھے سے ٹرن آؤٹ کر لینا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بل نہیں دینے بالوں کو اچھے سے پھیلا کے ٹرن آؤٹ کر لینا ہے یہ میں انورڈ ڈائریکشن کے اندر اپنے کرلز کریئٹ کیے ہیں میں نے اور اس کو میرے نکالنے کا طریقہ دیکھیں نکالنے کا میتھڈ یہ ہے کہ میں نے اس کو کھینچ کے ہلکا ہلکا سلولی ہاتھ سے نکالا ہے کرلر کو کھول کے میں نے نہیں اوپن کیا بیک پہ اس کو پین اپ کر دینا ہے یہاں میں گریپ پین کا استعمال ابھی نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اپنے ہیئر سٹائل کو پہلے ریڈی کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو نیٹ کر کے پین اپ کروں گی یہاں میں سیکشن پین کا استعمال کر رہی ہوں سیکشن پین کے ساتھ میں نے اپنے فرسٹ سیکنڈ جتنے بھی ٹویسٹ بنائے جتنے بھی پارٹیشن کی اس کو میں اس کے ساتھ سیکٹ اپ کرتی جاؤں گی سیکشن پین کے ساتھ اور لاسٹ میں میں ان کو پین اپ کروں گی اب میں نے سیکنڈ پورشن کو بھی اسی فرسٹ کے ساتھ پین اپ کر دیا اسی طرح سے باریک باریک سے میں نے ٹویسٹ بناتے جانے اور یہ بہت ہی بیوٹیفول اور پریٹی سے میرے ٹویسٹ اور بہت نیٹ اور فینشنگ کے ساتھ ہمارا یہ ہیئر سٹائل ریڈی ہو رہا تھا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی میرے میتھرڈ آپ کو پسند آ رہا ہوگا ٹیکنیکس آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اچھا یہ راڈ جو ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے اس راڈ کو ہم نے ٹویسٹ کو اوپن کر کے بالکل بھی نہیں کھولنا اس سے ہمارے جو ہیئر سٹائلنگ کی شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی تو میں نے اپنے راڈ کو جس ہینڈ سے میں اپنے ہیئرز کو ٹرن کر رہی ہوں اس ہاتھ سے نہیں جس ہاتھ میں میرے راڈ ہے اس کو میں نے بیک کی طرف تھوڑا سا سلپ کر کر کے نکال لینا ہے اس ٹیکنیک سے جب ہم اپنا راڈ کو کھولیں گے کرلر کو تو ہمارا ہیڈ کرل بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت اچھی سیٹنگ کے ساتھ ہمیں ملے گا اب میں اپنے مانگ کے دوسرے سائیڈ یعنی کے لیفٹ پورشن کے کرلز کو کریئٹ کر رہی ہوں اور اس کے نکالنے کا بھی سیم وہ ہی میتھرڈ ہے بیک پورشن پہ اسی طرح سے میں سیٹنگ پن کے ساتھ اس کو میں سیٹ کرتی جا رہی ہوں سیکشن پن کے ساتھ سوری یہاں پہ میں نے ہیر پن کا ابھی استعمال نہیں کیا لاسٹ میں جب میں فنشنگ دوں گی تب میں پنس کا استعمال کروں گی اچھے یہ باریک چاپ سٹک ہے بہت ہی باریک اور یہ بلکل راؤنڈ شیپ میں نہیں ہے تو یہ ٹرائنگل شیپ میں ہے اس سے بہت ہی مزے کہ نوڈل کرلز کریئٹ کر سکتے ہیں ہم بہت باریک کرلز ہم اس کے ساتھ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کو نکالنے کا کرل کو کھولنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں نے اپنی سٹک کو بیک جب کرنا ہے تو تھوڑا سلپ کر کر کے اس سٹک کو اپنے ہیرز میں سے نکال لینا ہے اور بیک پورشن پہ میں نے سب کو پین اپ کر دیا سوری سیکشن پہ ان کے ساتھ ابھی میں نے گرپ دی ہے اچھا جی جو میں نے بیک اوم کریئٹ کی ہے اب اپنے کرلز کو جو میں نے یہاں پہ ٹویسٹ کریئٹ کیے ہیں ان کو یو پن کے ساتھ میں لوگ کر رہی ہوں ابھی یو پن کے ساتھ لوگ کرنے سے آپ کو بہت اچھی فینشنگ ملے گی اور یہ پن بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے ہمارے ہیرز میں بلکل بھی نظر بھی نہیں آتی بیک پہ اب میں نے سیکشن پن کو نکال دیا ہے اور یہاں اب میں پنز کا استعمال کروں گی جس ٹو پن کے ساتھ میں اس کو لوگ کر دوں گی اور میرا ہیر سٹائل فرنٹ ہیر سٹائل بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ میری ٹیکنیک اور ہیر سٹائل آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا سبسکرائب اور آپ کا لائک شیئر ہمارے لیے بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے جسے جی اب ہم بیک سیٹنگ پہ آگئے ہیں بیک سیٹنگ پہ کیونکہ میں نے یہاں پہ برائیڈل ہیئر سٹائل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اسے ہم پارٹی ویئر میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں اب میں روڈ کرلز کروں گی لیکن سٹریٹنر کے ساتھ سٹریٹنر والی کرلز بہت مزے کے لگتے ہیں بہت ہی ٹرینڈنگ ہے اور روڈ کے کرلز کی نسبت مجھے پرسنلی یہ کرلز بہت پسند ہیں اچھا جی یہاں پہ بھی اندازن ہم نے چھوٹے چھوٹے ہی سٹوک اٹھانے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہیئر کو کرلز کرتے جانا ہے لیکن کرلز ہم نے سٹریٹنر کے ساتھ کرنے ہیں اس کی ڈریکشن بھی آپ دیکھ لیں میں انورڈ ڈریکشن کے اندر اپنے سٹریٹنر کو چلا رہی ہوں اور چلانے کے بعد میں نے اس کو جب میں کرلز کو اوپن کر رہی ہوں تو آپ اس کے اوپن کرنے کی ٹیکنیک دیکھیں اس کو بھی اگر ہم کرلز کو مطلب اوپن راؤنڈ راؤنڈ اوپن کریں گے تو ہمارے کرلز کی شیپ خراب ہو جائے گی جو ہم اس سے سٹریٹنر سے کریئٹ کر رہے ہیں اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اچھے سے ٹویسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا سٹیک کرنے کے بعد اس کو میں اپنے کرل کو سوری سٹریٹنر کو اوپن کر دیتی ہوں اس کرل راؤنڈ سمیت ہی اوپن کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جو میرا کرل کھل کے آتا ہے وہ بہت ہی پیارا بہت ہی مزے کا ہیر سٹائل میرا بنا امید ہے کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو آپ سندھ آئے تو لائک شیئر مسٹ کر دیجئے کومنٹ میں ضرور بتائیے ہیر سٹائل آپ کو کیسا لگا اس کو یوز کریں پارٹی میک اپ میں تو اس طرح سے ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی برائیڈلز کے سر پہ ہم نے ڈپٹا سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لئے ان سارے کلز کو میں فرنٹ پہ لے آؤں گی اور فرنٹ فرک کے لئے میں نے جو ہیرز چھوڑ دیئے ہیں ان ہیرز میں بھی میں کلز کو کریئٹ کر لوں گی اور تھوڑا سا والیم کے لئے بیک کوم کر لوں گی اچھا ان کلز کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا اس کو بلکل ٹپ سے ایک آدھے بال کو پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں جسے ہمارا کلز بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور بہت لانگ لاسٹنگ رہتا ہے یہاں پہ میں نے سائٹ سیٹنگ کر دی ہے اور اس کے بعد اب میں فرنٹ سے فلک کی سیٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنٹ فلک پہ بھی میں نے اسی طرح سے سٹریٹنر کے ساتھ ہی کلز کو کریئٹ کرنا ہے اچھا جی فرنٹ کے جو میں نے فلک کے ہیرز چھوڑے تھے ان ہیرز کے اندر میں نے لائٹ سی بیک آم کرنی ہے ہم نے لائٹ سی بیک آم کرنی ہے اور ہلکا سا سپری کرنے کے بعد میں نے اس کو اپنے سٹریٹنر کے ساتھ ہی ٹرن آٹ کر لینا ہے سٹریٹنر کا کرل ہی میں نے اس کو کریئٹ کرنا ہے اور اس کو میں نے بالکل اینڈ تک اپنے روٹس تک لے آئی ہوں اس ٹرن کو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے فلک کے اندر والیم آ جائے گا اور بہت مزے کا فرنٹ والیم کرل ہمیں مل جائے گا اچھے جی لیفٹ سائیڈ کے جو ہیرز میں نے ایک دو چھوڑے تھے ان میں بھی میں سٹریٹنر کے ساتھ کرلز کر دوں گی باری بار ایک سے کرلز کر دوں گی بہت ہی خوبصورت میرا ہیر سٹائل ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں مزید انہینس کرنے کے لیے بیٹس اور فلاورز وغیر کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفول سا ہیر سٹائل میرا ریڈی ہو چکا ہے برائیڈل میں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے ولیما برائیڈ پر یہ ہیر سٹائل بہت سوٹ کرتا ہے میکسیز کے ساتھ بہت آسم لگتا ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا میتھر آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپول ثابت ہوئی ہوگی جن کو ہیر سٹائلنگ کرنے میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے انہیں بہت اچھے سے میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی آسان تیکنیک کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے کومنٹ میں ضرور بتائیے آپ کو ہیر سٹائل کیسا لگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت سا خیال رکھئے ملتے ہیں اپنی ادر ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں